محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور بالاخر بلی تھیلے سے باہر نکل آئی اور مافیاس کا چیرہ بے نکاب ہو گیا بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ رانہ شمیم جھوٹے ہیں اور پورا ایک اعلان اور ایک پورا پلان اور ایجنڈا ہے اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا اور یہ ثبوت بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ چارلی گتری جو ہیں نوٹ ری پبلگی جو اب ایفیڈیوٹ میں لکھے دیئے ہیں نا انہوں نے اور وہ بڑی مزداد چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے میں بات کر رہا ہوں رانہ شمیم جو صاحب کا جج چیپ جسیس جسیس کوئی نہیں ہے آئی کورڈ کے جج کے برابر نہیں ہوتے وہ توہین عدالت کی سماعت اسلام آباد ہائی کورڈ کے سامنے ہوئی بڑی تفصیلی ڈسکس کرنا ہے کچھ اور چیزوں پہ بھی میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میں ساتھ کروں گا اگر وقت مل گیا لیکن اس پہ بڑی ضروری بات کرنی ہے آج جو ہے نا لاسٹ ڈیٹ پہ پچھلی ہیرنگ ہوئی تھی اس پہ چار دن میں بیان حلفی جمع کرانے کا کہا گیا تھا اصل بیان حلفی اصل بیان حلفی تو سامنے نہیں آیا کیونکہ اصل بیان حلفی اور جو سٹیٹمنٹ اب داخل کیا ہے میرے پاس یہ موجود ہے پانچ صفوں کا ہے پانچ صفوں کا ہے اور بیک گراؤن پہ یہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایفیڈیوٹ بھی چل رہا ہے اس ایفیڈیوٹ میں اور اس میں دست ازادات ہیں دست ازادات ہیں اور جو کہانیاں گڑی گئی ہیں وہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ آگئی وہ ایفیڈیوٹ ہی لکھ رہا تھا ایفیڈیوٹ بیٹھ کے پورا لکھتے جو یہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہاں سے تو نظر آ گیا بڑا واضح طور پر کہ عدلیہ کے خلاف یہ سازش چل رہی ہے اور دکھ اور افسوس کا مقام ہے یعنی یہ ایک بندہ کہلانے کو جج ہے اور اوقات اس کی یہ ہے اس کو اتنا نہیں پتا وہ بھائی ثبوت موجود ہیں تم نے سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہوئی ایک سو چھبیس دن ہیرنگ ہوئی پنامہ کیس کے حوالے سے پھر جی آئی ٹی بنی پھر چھے دن پانچ جن سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہوئی پھر نیاب میں انکوائری ہوئی پھر ٹرائل چلا ڈھو مرنے کا مقام ہے یعنی تمہارے تو فیصلے کھلنے چاہیے رہنہ شمیم سارے جو تم نے فیصلے آج تک کی ہیں یہ اوقات ہے تمہاری دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے لوگ یہ تو اچھا ہوا سندھ ہائی کورٹ میں آپ کو مستقل جاج نہیں رہا باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہم سے چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ کیا کیا کچھ آپ نے کیا ملازمتیں گھڑی ہیں اور جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ ریکارڈ پر سارا کچھ آ چکا ہے وہ دور کی بات نہیں ہے اب آپ اور کمال کی بات جو سامنے رکھنا ہے پہلے عدالتی پروسیڈنگ بیان کرتے ہیں پھر میں آگے چلتا ہوں جو جواب داخل کی ہے اور وہ بڑی مزدار بات ہے جو سوال جواب ہوئے عدالت میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوچھا گیا کہ ایفیڈیوٹ کہاں ہے انہوں نے کہا جی وہ میرے وکیل لطیفہ فریدی نے جمع کرانے ہیں اب کمال کی بات ہے رہنے والے کھراچی کے رانشبی میں اسلامباد بھی ہیں تو وکیل کونسی کلاس ہے وہی لبرل کی وہی سوکارڈ یعنی یہی آسمان جانگیر والا سکینڈل دیکھ لیں وہ سارا کانفرنس دیکھ لیں یہ وہی لوگ ہیں یعنی جن کا اپنا ایک وطیرہ ہے جو پورا پاکستان کو سکینڈلائز کرنے کے مہمے اور جس طرح کے سوالوں جواب کی انہوں نے آکر صحافی سے بھی بتتمیزی کی ہے سابقہ صدر سوگنگور باہر ہیں اچھا نہیں لگتا انہیں بتتمیزی نہیں کرنے معافی مانگنی چاہیے انہوں نے صحافی سے رتیف افریدی کو جو ریپورٹر کے ایک سوال پر شوال دے شکل دے کے کوئی جس طرح کی باتیں اور یہ تو بات بڑی واضح آگئی کہ یہ شریف خاندان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کیوں تو کہ ڈاؤٹ نہیں اب رہ گیا بڑا بڑا اور آپ کو پتا ہے ایسن شمیم رانہ جو ہے جو بیٹا ہے وہ باہر گیا ہوا ہے انگلڈ پہنچا ہوا ہے ایفیڈیویڈ آنا تھا تو ایفیڈیویڈ آ سکتا تھا لیکن ایفیڈیویڈ اصل ریکارڈ پر نہیں آیا اس کے کنٹینٹ میں جیسے سامر فاروق کا ذکر کیا ہوا ہے اور وہ جوٹ اور فراڈ پر ممنی ہیں فریب پر ممنی ہیں پہلی تو بات ہے کہ وہ انگلڈ میں جا کے کیوں دیا وہ بڑی وضاحت دینے کی کوشش کی کہ امریکہ سے دو دن کے لیے انگلڈ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کلیر ہوگی بات کہ امریکہ گئے تھے امریکہ میں وہ آڈیو جو احمد دنورانی والی وہ سنائی گئی جو فیبریکیٹڈ ہے وہ سنائی گئی سنانے کے بعد کہا گے جا گیا آپ ایفیڈیوٹ دے دیں اور یہ ایفیڈیوٹ پر انہوں نے نوٹری کے پاس نہیں گئے نوٹری حسین نواز کے دفتر میں آیا وہاں اور وہ بہت ریکارڈ آپ کو دے دوں گا میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو وہ ریکارڈ میں دے دوں گا اور میں آپ کے سامنے ساری چیزیں بڑی کلیرٹی کے ساتھ لے آنگا ٹھیک ہے نا جی اور جو کچھ باتیں ہیں وہ میں بڑی کلیرٹی کے ساتھ اگلی ڈیٹ پر اگر بیانی الفی نہیں آیا تو فرد جرم آئد ہوگی بینویہ نہیں آیا میر شکیل کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے اگزمشن کی درخواست دی ہے انسار عباسی کے حوالے سے انہوں نے بڑا جانگ جی وہ نے بڑا کاجی الحمدللہ کہ جناب ہم ہم سرخ رو ہو گئے ہیں کیا سرخ رو ہو ہیں آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ توہیمی عدالت کیا ہے بغیر ایک بندہ بیانی الفی بنا کر دے دے تو کیا آپ چھاپ دیں گے آرٹیکل دو سو چار پڑھ لیں آپ سیکشن تین کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینس کا پڑھ لیں سیکشن پانچ جس میں سزا دیئے وہ پڑھ لیں اچھا نہیں لگتا یہ ٹول کے طور پر استعمال ہوئے ادلیہ کو بدنام کرنے کی ایک گناہ نہیں سازش ہے یا تو ہونا کہ آپ سارے علاقے دیتے رانہ شبیم صاحب آپ بھی لا دیتے وہاں لینڈر میں پھرنے گئے تھے وہاں ہی ثبوت لے کے آپ پیش کر دیتے تیرے کورٹ کے اندر آپ کے پاس وہ ثبوت ہے نہیں آپ نے عدالت کا کندہ استعمال کیا ہے اور کل کی سماعت میں میں نے بتایا تھا آپ کو آج آپ کو بتایا سات دسمبر بروز منگل دوہزار اکیس ہے اور جو آپ کے سامنے جو بات میں نے رکھی ہے پچھلی ڈیٹ پہ رائے نماز کھلے ترخواستی تھی بھاگنا چاہتے کہ میں جا کے وہاں سے میں جا کے وہاں سے لانا چاہتا ہوں ایفرڈیوٹ جیسے آپ کو بتایا اسلامباد آئی کورٹ نے صرف بیل دی تھی آٹھ ہفتوں کی یہ تو نہیں کہا تھا ملک سے باہر جانا ہے علاج کرانے کے لیے آپ کو لیکن آپ نے انہوں نے کیا کیا لاہور آئی کورٹ سے اجازت لی اربو روپے کے سٹیم پھاکا اربو روپے کے شوٹیز پھاکا گیا وہ پچاس روے کا سٹیم پھر دے گئے نکل گئے اور آج تک یہ پاکستان واپس نہیں آئے تو رانا شمی بھی بھاگنا چاہتے ہیں رانا شمی نہیں بھاگ سکتا یہاں سے یاد رکھی ہے بڑا مشکل ہو جانا ہے رانا شمی کا بھاگنا یہاں سے بہت مشکل ہو جانا ہے اور ادالت نے اجازت نہیں دی ان کو ملک سے باہر جانے کی اور ایڈوکٹ جنرل اسلام آباد جو نیاز اللہ نیازی نے ای سی ای 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 میں نام نکلنے سے نکالنے کے حوالے سے اس ڈالنے کے حوالے سے درخواست دی رہی ہے اور اب یہ کیوں جانا چاہتے تھے آپ ذرا سمجھ جائی گا یہ اس لیے جانا چاہتے تھے کہ آپ کو یاد ہو گرشن ملک نے بیانی الفی وہ یاد نہیں آپ کو کہ ملک سے باہر سیٹل ہونا فیملی کو سیٹل کرنا تو رانا شمی اور بھاگنا زندگی جو باقی باہر گزارنا چاہتے تھے تو ان کے لیے سیٹلمنٹ کے انتظامات ہو رہے تھے اور وہاں ڈیلے ہو رہی تھیں اور کئی لوگ گئے ہوئے ہمارے کئی وکیل بھائی بھی گئے ہوئے میں تفصیلات آپ کو بتا چکو میں دورانا نہیں چاہتا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا اور آپ کو یاد ہے اور اب جو اگلی بات ہے نا ذرا اس بیانی الفی کے اندر وہ ذرا سمجھ لی جائے کہ کیا کہیں ہیں اور جو مین لیا ہے نا جی کہ وہ چیف جیز تھے شوردہ بیانی الفی میں یہ ذکر نہیں ہے آج یہ ڈال رہے ہیں نا تو یہ تضادات میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں بیانی الفی نہ کسی کو دیا نہ کسی نے شائع کرنے کے لیے رابطہ کیا اب یہ دیں ہیں اور تضادات آپ دیکھتے جائیں اس بیانی الفی اور اس کو سامنے رکھتا ہوئے معلوم نہیں کس طرح بیانی الفی لیک ہوا چار جون دوہزار اکیس کو اہلیہ کے وفات کے بعد پہلی مرتبہ بیرون نے مل گیا تو بیانی لفی دینا تھا یہیں دے رہتے وہاں کیا مسئلہ تھا بیانی لفی نہ بھی دیتے بیانی لفی دینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو وجہ وجہ بڑا بڑا کلیریٹی کے ساتھ آگی کہ آپ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے جو عدلیہ کے ساتھ آپ پاکستانی عدلیہ کو تظلیل کر رہے ہیں آپ بھی اسی کا ہے اسی لیے وہ ہمارے دوست کوشش کر رہے ہیں انگلینڈ میں آپ کا سی ڈی آر نکل آئے تو بڑا کچھ آ جائے گا اور یہاں ہے برطانیہ میں قیام کے دوران میرے پوتے کو بیانی لفی کی ضرورت پیش آئی اب یہ بڑا نہیں حرام کون بات ہے میں نے اپنے پوتے کو بیانی لفی کسی سے شیئر نہ کرنے کی تاقید کی میں نے کبھی کسی پاکستان کی عدالت پر زیر سوان مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی میں نے کبھی عدیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش نہیں کی اور جو کہا گیا ہے انیس اکتوبر دو ہزار اکیس کے توہین عدالت کے نوٹس کو ختم کرے اب وہ جسارے معاملے میں دوسرے پیرے میں وہ جو ذکر کرتے ہیں میں شارٹ میں بتا دیئے تو زیادہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا کوئی مائنڈ نہیں تھا اموشنل میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا یہ نئی کہانی جنم اب لے دیئے تو آکے بتا سکے اتنی ارسا خموش رو ہوں اموشنل شرمانا چاہیے جواب دینا رب پاک کو قیامت کے دن بھی جواب دینا پڑھا گا کس مو سے شکل دکھاؤ گے تم اپنی دو مرنے کا مقام ہے تم کرنا کے لیے اور یہ کہ میڈیا کو نہیں دیا یہ بھی ثابت آ جائے گا کہ انہوں نے خود میڈیا کو دیا واقعہ کہا کہوں گا اب نوٹری پبلک تو فس گیا اس میں چارلے گتھنی فس گیا وہ کیسے انہوں نے الزام نکھا دیا میں نے نہیں اس کے پاس ایک کپی اور اس نے ریلیز کیا ہے اس نے ڈال دیا ہے نوٹری پبلک کے اوپر اور نوٹری پبلک آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا افیڈیوٹ کسی کو دے نہیں سکتا ہے تو اگر یہ کیا ہے تو نوٹری پبلک صاحب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا چارلے گتھنی you have to face the consequences now he has attributed that you had leaked the copy of that affidavit now you have to face the consequences بارال یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اور پھر وہ اپنا کے ریکارڈ کرنا ہے اور نوٹریز کرنا کا پاکستان سے باہر کا اور اور i made the statement before the نوٹری پبلک آپ لندن یہ نہیں ذکر کیا کہ لندن میں نوٹری پبلک کے دفتر میں جا گا یا حسن اور حسین نواز کے دفتر میں جا کر کیا حسن اور حسین کے دفتر میں کیا اور ان کا ملازم وقار آپ کو لے کر گیا تھا اور وقار کے تفصیلات بتائی اور یہ کہا کہ میں نے اپنے گرینڈ سینڈ کو دے دیا تو یہ میں جو دس آپ کے contradiction میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ ہی نہیں کہ ریپورٹر کے پاس کیسے گیا یہ اور یہ کیسے اخبار میں چھپ گیا اور میں نے اور یہ یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں چوتھا پیرائیز ریلیمنٹو میسٹر چارلی گھتری کہ وہاں کہ انصار باسی کے پاس وہ ہی بتا سکے گا جو اس نے ایفیڈیوڈیت دیا ہے اور اگلی جو ہے کہ جورسٹیکشن یہ ایکسائز کر نہیں سکتا کیسے نہیں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستانی عدالتوں کے بارے میں جاں مرضی سٹیٹمنٹ دے جب وہ پبلش پاکستان میں ہو گیا اگر تو وہاں ویڈیوڈ بھی رہتا تو بات اور تھی اب تو آپ نے پبلش اور آپ نے وہ آپ نے اپنا اس کو مان بھی لیا کنٹینٹس کو تو توہینہ دالا تو میسٹر رانہ شمیم صاحب آپ کے اگرینس بڑا وائد بن گئی ہے آپ صدر صدر نہیں بن سکتے یاد رکھیے گا یہ سارے جو امیدوار ہیں یہ جتنے آرہے ہیں سارا شاکر صدیقی اور یہ سارا یہ صدر کے امیدوار ہیں سعید زمان صدیقی کی طرز کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بھی اس کی صدروں کی اس لسٹ کی اندر ہے اور اگرہ جو ہے اپنا تیریٹری سے باہر ہیں وہ میں نے کلیر کر دیا بڑا واضح طور پر اور وہ پاکستان چاہے گلگت بلتستان کی اندر ہیں تو پھر آپ نے میں نے ٹویٹ کیا تھا اگر آپ گلگت بلتستان میں تو جج کیسے لگے آپ پاکستان جوروزیکشن میں نہیں ہیں اور پھر آپ نے وائس چانسلر کیسے لگے ظلوکار علی بوٹو یونیورسٹی کا بیگراؤنڈ پر میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی چل جائے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے اور یہ بڑا ٹھیک ہے نا جی وہ بڑا کلیر کہتے ہیں کہ بدنیدی میرے پر جائے آپ شو نہیں کر سکتے کہ وہ غلط ہو جائے پھر وہ جو بھی کہ سٹیٹمنٹ ہے جو کوٹ میں لے کے جائے نا یہ تو توہین عدالت کی پروسیڈنگ ہے رانائے شمیم صاحب جائیں اس کو آئیں فائل کریں سیول کورٹ کے اندر آئیں فوجداری کورٹ میں فائل کریں میں اتنی متینہ آئے فائل کریں آپ اس طرح کیا کہ نہیں بچ سکیں گے آپ بغت نہ پڑنا ہے رانائے شمیم تمہیں اب تم جو پاکستان کے عدالتوں کو بدنام کر رہے ہو اس نظام کو صرف چند ٹکوں کی خاطر اور آگے بڑی سیری سی بات ہے اور آگے جو ذکر کیا چھے بجے کا وقت بھی یاد ہے میں ایسے تو انہیں یادی تھا کہ پچھلے کیا ہے اور وقت بھی یاد ہے دن ہے اقبال کی بات ہے ڈیڑھ بھی یاد ہے آپ حیران رہے تو وہ کیسے یاد ہے ہمیں بھی چکل لگاتے ہیں ہمیں تو ڈیڑھ نہیں یاد ہوتی بھائی اس کا مطلب کیا ہے بغیرہ آپ نے سوچ کے پلان کر کے ورنہ ایفیڈیوٹ میں ذکر کرتے آپ ایفیڈیوٹ میں ذکر نہیں کیا یہ بھی کانٹرڈکشن ہے آپ کی آپ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور ایفیڈیوٹ آپ نے بتا دیا یہ سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر وہ جناب اخوار میں چھپ چکا ہے ایفیڈیوٹ آپ کا اس کا کانٹینٹس انہوں نے مال لیا اور اس میں جسیس آمیر فاروق کا نام ہے توہین ازالت بڑا واضح طور پر یہ بڑی کلیریٹیز ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا لاو بائیڈنگ سیٹیزن ہوں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں اور میں سکینٹلائز نہیں کر رہا تو جوڈیشری کو یہ تو بڑی واضح طور پر آگئی وہ کہتے ہیں کسی طرح بھی فرسٹیٹ نہیں کر رہا جوڈیوشل پروسیڈنگ اور آپ نے کیا کیا یہ سارا جو کچھ تھا اس پر پڑھانا چاہیئے تھا آپ کو آپ تو اب جوڈیوشل پروسیڈنگ کو فرسٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنا طرح کہہ رہے ہیں کہ میں پبلک کانفیڈنس رکھنا چاہتا ہوں میں نے ریلیز بھی نہیں کیا اور میں نے کسی کو شیئر نہیں کیا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جوڈیوشل آفیسر ہے اور سابقہ سبریم کورٹ بارسیوشن کا عوضہ دار رہا ہے اور وہ کہتا کہ اگر یہ ہو بھی گیا ہے تو مجھے معافی دے دی جائے ریگریٹس کر دیا جائے کیوں ریگریٹس کر دیا جائے تم لوگ جو ہلا نا اپنا پانی کی پیالی میں طفان برپا کرنے کی کوشش کیا ہے تو تم لوگ کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے بڑی سخت سخت سزا ہونی چاہیے کیا کہنے مجبوری چھے سال سے چھے ماہ سے زیادہ سزا نہیں دی جائے سکتی توہین عزالت کی اندر امید ہے سبریم کورٹ آپ کو اس ساری جیزوں کو اور پھر آخر میں جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پھر ایک اور بڑی زبردہ سیڈ میں میں نے وہ بھی میں نے ٹویٹ کیا ہے کہہ رہا ہے میرے پوتے کو حراسہ کیا جا رہا ہے لنڈن میں معمولی سے ایک دمکی دے ہیں پولیس فوراں آ جاتی آپ کے پوتے نے کوئی کمپلینٹ فائل کی کوئی آپ نے شیئر کیا یہ اگلا جوٹ آگیا یہ گیاروہ جوٹ آگیا آپ کا کہ آپ نے ہر جگہ جوٹ بولا ہے قبر میں ٹانگیں ہیں ڈو بننے کا مقام ہے شرم کا مقام ہے میں آگے چلتا ہوں پروگرم پہلے ہی بہت لمبا ہو گیا لیکن یہ خبر آپ کے ساتھ بہت دوری دی رہی ہیں وہ ہے لاہور آئی کورٹ کی سموک کے حوالے سے بہت زبردست ہیرنگ ہوئی جیسے شاید کریم بہت کام کر رہے ہیں ایم ٹیک کے حوالے سے باتیں بڑی واضح آگئی ہیں کہ ایم ٹیک کے بغیر گاڑیاں نہیں جا سکیں گی اور ایم ٹیک میں انعام غنی آئی جی بوٹر میں نے بڑا زبردست کر دیا ہے کہ اب صرف آپ کے آئی ڈی کارڈ اور موبائل نمبر سے آپ جو ہے نا اپنا ای ٹیک لے سکیں گے اور گاڑیوں کو لگا سکیں گے پہلے گاڑی کے کاغذہ دینے ہوتے اب اس کو زیادہ سمپل کر دیا ہے پھر خاص طور پر شادرہ کے قریب جو ٹریفک پارک ہو رہی ہے میٹرو کی جو ٹریک ہے وہ ایم بولنسز کی استعمال کرنے کے حوالے سے ریپورٹ مانگی ہے اگلی جمرات تک کے لئے کیا سماعت جانوالی جمرات وہاں تک کیا سا عدالت نے سماعت ملتوی کیا ہے مانگا ہے پھر گراؤنز پہال کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے پھر کمرشل پلازر بڑے بڑے ان کے اوپر گرینڈی لگائی جا سکے تاکہ گرویں کا ایفیکٹ کام آسکے وہ بھی عدالت نے مانگا ہے واقعی انکروشمنٹ ساری ختم ہو رہی ہے اور عدالت نے اس بارے میں بڑی مطمئن نظر آئی ہے آخر میں سپریم کورٹ سندھ میں کم از کم پچیس ہزار جو عجرت مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پاس سبات ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے سندھ میں کم از کم انیس ہزار مقرر کرنے پر حکم امتنائی دے دیا کم از کم انیس پر آٹانی جنرل پاکستان ایڈوکٹ جنرل سندھ کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ کم از کم جو عجرت مقرر کرنے پر اتحریکہ کار پر عدالت کی معاونت کریں سندھ کا بینہ نے پچیس جون کو پچیس ہزار کم کر کہ کم از کم از کم اجرت مقرر کی نجیس سندھ کے بگیر کا موقف ہے کہ سندھ کی مقرر کردہ کم از کم اجرت کا طریقہ کر آئین کے منافع ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے عدالت نے حسمی فیصلہ میں حکم امتنائی واپس لیا تو ترخواست وزارت تمام کو جو ہے نا مہینوں کی عجرت ادا کرنی پڑے گی یہ کیس تین رکنی پینچ کے سامنے عدالت کا لگانے کا کہا ہے اور سندھ ویج بورڈ نے کم از کم انیس ہزار پہ مقرر کرنے کی شفارش کی تھی اور کب اس کے بارکس پندرہ ہزار مقرر کر دی ہے باقی صوبہ میں عجرت بیس ہزار اور سندھ نے پچیس ہزار ہے صوبہ ختمتاری کی بات تو کی جاتی ہے جس کازی فائیسہ کہنے لگے سندھ کی انڈسٹری کے لیے پچیس ہزار عجرت نم ممکن نہیں ہے اور تین میمبر بینچ کے سامنے لگانے کا حکم دیا اجازہ چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد